بلکل خوشک جانور ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے آپ ان کا پٹھا شٹھا دیکھ سکتے ہیں جی کس طرح سے گول بچڑا ماشاءاللہ بلکل گول یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پیور سائی وال میں ہے جی نار جالر دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورت بلیک کلر میں بچڑا ہے جی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جانور ہے ایک جانور پیچھے رہ گیا جی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بلکل دیسی کراس میں جانور ہے ناف جالر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے جی اس بھائی کو مال جی خرید کرا کے دیا ہے سر کتنے بچڑے خرید ہیں آپ نے سر اکیس ہے اکیس بچڑے خرید ہیں کس طرح کی خرید داری رہی آج کی پانچوں دس سے لے کے پانچوں پچاس تا کرے گیا پانچوں دس بیس سے لے کے پچاس تا کرے گیا مال کس طرح کا تھا ایون مال تھا کس بھائی نے خرید داری کرا کے دیا جی اکبر گجر نے یہ مال ہے جی بھائی اکبر نے خرید داری کرا کے دیا ہے کہاں سے آئے ہیں بھائی جن آپ آمد نگر سے یہ سبھی بھائی آئے ہیں آمد نگر سے ان کو اکیس مال خرید داری کرا کے دیا مال کی خرید داری بلکل ٹھیک ہوئی ہے خوشک مال کی خرید داری ہوئی ہے ٹھیک ہے جی کار لگائی ہے مال کی کار لگائی ہے جو مال ابھی آپ کو پرچیزنگ کرا کے دیا انہوں نے کار نہیں لگائی خوشک مال دیا آپ کو دیسی جانور ہے جی سارے یہ دیکھیں خوبصورت کوالٹی والے جانور ہیں جی یہ لوڈنگ ہو رہی ہے جس طرح لوڈنگ ہوتی جاتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کروس میں جانور ہے جی دیسی کروس وہ پیور دیسی ہے یہ بھی ماشاءاللہ دیکھ لیں دیسی بہور دیسی جانور ہے بلکل خوشک مال ہے جی یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ جی دوستو آپ کے سامنے مکمل انٹرویو تھا گجرہ والے سے مہمان آئے تھے جن کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں دل سے اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں اور رزق میں اللہ پاک برکتیں اطاف فرمائے جی یہ ان کی محبت ہے بڑے سینگڑوں کنڈے والے بیٹھے ہیں ملتان منڈی کے اندر بھی دوسری منڈیوں کے اندر بھی لیکن انہوں نے اعتماد کیا ہے سپر ٹی وی کی آواز پہ اور اکبر بھائی کی آواز پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی روزی کے سبب بنائے گا پچیس جنور انہوں نے خریدے ہیں اکبر بھائی کا نمبر سکرین کے اوپر ہے ملتان منڈی کی یہ خریداری ہے جو آپ کو دکھائی ہے اور بتائیے ویڈیو ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے جو جنوروں کی کیٹاگری خریدی ہے وہ دو سو کلو سے لے کے تین سو کلو تک جنور لیا ہے انہوں نے یعنی کہ دو سو کلو زندہ سے لے کے تین سو کلو تک اور ریٹ ان کو جو ملا ہے وہ پانچ سو دس کا بھی ملا ہے بیس کا تیس کا اور پانچ سو چاریس روپے کا پر کیجی کے حساب سے یعنی کہ جتنا زیادہ جنور خوبصورت لیتے جائیں گے نا ریٹ پھر ساری باتیں ناف جالر اور کوالٹیز ان میں بہت سارے ایسے بچڑے ہوتے ہیں جو کہ بڑے اچھے ایک تو گروتھ ان کی آتی ہے اور دوسرا وہ قربانی کے لیے بڑے موضوع اور بڑے فٹ ہوتے ہیں باقی خریداری کے لیے بندہ اعتماد والا ہے اکبر بھائی نمبر سکرین کے اوپر ہے پورے پاکستان سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لڈن منڈی بدوالدین اور ہفتہ اتوار یہ ملتان منڈی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ملو مڈ منڈی بھی کرتے ہیں تین منڈیاں یہ کر رہے ہیں آپ ان کو پہلے بتائیں کہ ہم نے اتنے جنور لینے ہیں اور وہ کٹاگری بھی بتائیں کہ کون سی کٹاگری کا جنور خریدنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سی منڈی سوٹ کرے گی پھر آپ نے اسی منڈی کے اندر ان سے ملنا بھی ہے اور اسی منڈی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے خریداری ہوگی یا تو جنور خوشک لے کے دیں گے پورے وزن کے ساتھ اگر جنور نے پانی پیا ہوگا پانی والا جنور ہوگا تو اس میں ڈیمنج اس کا آپ کو ملے گا دس سے پندرہ کلو فی جنور آپ کو ایکسرا ویٹ میں ملے گا باقی نمبر سکرین کے اوپر میں نے چھوڑ دیا ہے پورے پاکستان سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور چیز پاکستانی بھی رابطہ کر سکتے ہیں دو چار دس پچاس جتنا بھی مال چاہیے ان کا ٹیم نیٹورک بہت اچھا ہے منڈی سے جنور خود و خود ان کے پاس آتے ہیں ان کا ریڈ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کنڈا بھی بڑا زبردست ہے مال خریدنے کے ایکسپرٹ بھی ہیں باقی کی ڈیٹیل باقی کی طریقہ کار سارا آپ اکبر بھائی سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ سات آٹھ دن جنور رکھ کے سلاٹر کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ رابطہ کر لیں فیٹننگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو نوے دن سے سو دن کا ہوتا ہے پروسس کے جنور روکنا ہے تیار کرنا ہے اس کا بھی آپ کو پورا شیڈول اکبر بھائی سے ملے گا کہ کیسے آپ نے جنور تیار کر کے بیجنا ہے اور اگر قربانی کے لئے جنوروں کی خریداری کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے انشاءاللہ مکمل گائیڈ لائن آپ کو ملے گی اکبر بھائی سے کنڈے کے کام میں باقی ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر لازمی کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے اور دعا بھی دیں یہ جو مہمان آئے گجرہ والے سے کہ اللہ پاک ان کے لئے بھی روزی کے سواب پیدا کریں ساری بات ہے کہ روزی کے لئے آئے ہیں اور اللہ پاک ان کو بھی رزق دے اور یہ دوبارہ دوبارہ اکبر بھائی کے پاس آئیں مال خریدیں اور لے کے جائیں جزاک اللہ